بسم اللہ الرحمن الرحیم جو احباب کسی بھی قسم کی حاجت کا شکار ہیں کسی اپنے پیار والے مسائلے کے اندر شکار ہیں یا کسی اور میٹر کا شکار ہیں یا کوئی شادی کے حوالے سے پریشانی ہے تو کوئی بھی مسالہ ہے آپ اس آسان ترین وظیفہ کے کرنے سے آپ کے وہ تمام تر مسائل تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں اور تمام تر معاملات وہ آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں انتہائی آسان اور لا جواب وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے تمام تر جو بگڑے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے اللہ رب زلجلال کا یہ قسم صفاتی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو پڑھ لیں گے اثر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن آج کے دن آپ نے اس کو کرنا ہے اور ماہ محرم الحرام کے اندر اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگے گا صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ نماز اثر ادا کر لینے کے بعد جب آپ بیٹھیں تو مسلح پر ہی بیٹھے رہیں جہاں آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ ایک سو گیارہ مرتبہ جو ہے اللہ رب زلجلال کا اس نام کا ورد کر رہے آپ اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اول آخر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف جو ہے اس کو پڑھنا کبھی نہ بھولیں جب آپ اس کو پڑھ لیں گے ایک سو گیارہ مرتبہ اس کے بعد جب آپ بعد میں گیارہ مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو دنیا کی جو دعا آپ مانگیں گے اللہ رب زلجلال اس جمعت المبارک کے دن کے صدقے سے ایک تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائے گا اور دوسرا آپ کے جتنے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں ان کے اندر رب زلجلال جو ہے وہ بہتری کی طرف ان کو لے آئے گا اور جس کا جتنا بھی بڑا مسالہ ہے اس آسان ترین وظیفہ کے کرنے سے اس کا بڑے سے بڑا مسالہ جو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو امید کی جا سکتی ہے جو گائیڈ لائن آپ کو مختصر ترین اور آسان الفاظ میں بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو کوئی مسالہ ہو تو آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ